اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فردهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارکت اللہ کا شکر ہے میں نے سور نبا جو قوان مجید کے سوئنٹی ایٹ نمبر کا سورہ ہے اس کی تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیات کے نشانات ہیں ایٹ نائن اور ٹین آیت نمبر ایٹ کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا آیت نمبر نائن کا ترجمہ یہ ہے کہ نیز یہ ہے کہ تمہاری نین کو سکون و آرام کا ذریعہ بنایا نین کو آرام کا ذریعہ بنایا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کار آرامت بناے رکھنے کے لیے اللہ نے نین کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ چند گھنٹوں کے بعد سوتا ہے وہ تازہ دم ہو جاتا ہے یہ خدا کی عجیب و غریب نشانی ہے اور حیات بعد الموت کا بھی ثبوت ہے اور روز مرہ کا تجربہ بھی ہے یہ تفسیقِ قبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے ماہرین کے اتفاق ہیں کہ نین صحت انسانی کے لیے ضروری ہے اس لیے تمام ڈاکٹر نین کی عادت کو اعتدال پر لانا ضروری سمجھتے ہیں جو لوگ متدل نین ہوتے ہیں وہ فکری اور جسمانی کام کے قابل ہو جاتے ہیں اور خوشگواری محسوس کرتے ہیں کسی انسان کو بیچین کردینے والی چیز بے خوابی سے زیادہ کوئی نہیں ہے بے خوابی سے انسان مجبور محض بن جاتا ہے اس کی قوت بردارست اور ذہنی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں اور اس کو بہت سے امراض آ پکڑتے ہیں قرض نیند انسان کے اندر ایک زبردست قسم کی تبدیلی پیدا کرتی ہے اور ہماری زندگی میں مجزے کی حیثی تک دیئے خدا کی خدا تو حکمت کا ایک کمال یہ ہے کہ تھکا ماندہ انسان سوکر اٹھتا ہے تو حشاش بشش ہو جاتا ہے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے گویا مر کر دوبارہ زندہ ہو گیا ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نیند کے ذریعے موت کو سمجھ سکتے ہیں اور سو کر اٹھنے لے حشر نشر کو بھی سمجھ سکتے ہیں آیت نمبر ٹین وَجَعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَا کا ترجمہ یہ ہے رات کو لباس کی طرح چھپانے والا بنایا شیخ علیہ السلام علیہ السلام نے لکھا ہے جسے آدمی کپڑا اڑھ کر اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے پھر یہ کہ رات کا اندھیرہ انسان کی پردداری بھی کرتا ہے حصی طور پر بھی رات کو کپڑا اڑھنا پڑتا ہے خون کی اور ٹھنڈر کی وجہ سے پھر رات کا اندھیرہ اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے جس طرح لباس جسم کو چھپا لیتا ہے خدا اندھی عالم کی بارگاہ میں دست بدعاہوں کے پرددار درار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں وارث قرآن حضرت امام زمان عجلالہ تعالی فرج شریف کا ظہور ہو اور ان کے آوان انسار میں شامل ہونے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی